موسیقی موسیقی ہورپت نے انم سے اس کا بچپن چھین لیا ہے تب ہی تو وہ سمجھداری کی باتیں کرتی ہے اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسوں اس کی بیبسی کا نوہا ہے کہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے تیرہ سالہ انم تھلی سیمیا کی مریض ہے یہی نہیں اس کی چھوٹے بہن بھائی بھی اسی مرز کا شکار ہیں ہم تو اس گھر میں بند ہو چکے اور ہسپیٹل سے جڑ گئے اور ہم چاہتے ہیں ہم تینوں کے لیے بھی کچھ اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں چھوٹے ان کے لیے بھی خاندان کا واحد کفیل مجاہد رشید کھلونے بیچ کر دو وقت کی روٹی کماتا ہے شومئی قسمت کہ اس کے اپنے بچے کھلونوں سے محروم ہیں مجاہد کے چمن میں سات پھول کھلے بدقسمتی سے تین مائنر جبکہ چار میجر تھیلی سیمیا میں مبتلا ہیں یعنی ہر پندرہ روز بعد خون کی تبدیلی بخار ہو جاتے ہیں اور الٹی آنے لگتی ہیں جسم بس ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیکاب ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے وزیرعالہ پنجاب کی جانب سے علاج کی یقین دہانی کروائی گئی تو وہ بچے لے کر ڈیرہ غازی خان سے راولپنڈی آ گیا اس کے ایک بیٹے کا بون میرو ٹرانس پلانٹ ہوا اس کے بعد حکومت پنجاب اپنا وعدہ بھول گئی آٹھ مہینے سے ہم یہاں کرائے کے مکان میں رہ دیں تو باقی جب بچہ بیمارت ہے تو ہم اس کو پرائیویٹ اپنے طور پر دکھاتے ہیں تو ہمارت اتنے وسائل نہیں ہے جیسے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو ہم سہولت دیں گے مکان کی بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ مکمل کا اپلیٹ کریں گے یہ ننہیں بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جہاں کھانے پینے اور علاج کے لالے پڑھے ہوں وہاں پڑھائی کیا معنی رکھتی ہے یہ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں ان کی بھی خواہش آتے ہیں ہمارے بچوں کی بھی خواہش آتے ہیں جو بیمار ہیں وہ تو دربدر پھیری رہے ہیں ساتھ جو ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں وہ بھی دربدر پھیری رہے ہیں معاشرے میں دردے دل رکھنے والے صحبہ استطاعت افراد کی کمی نہیں کوئی ہے جو اس بیبس خاندان کی پکار سن لے ان آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچ لے دعوے اور وعدے کر کے بھلا دنا ہمارے حکمرانوں کا وطیرہ ہیں ہونے کا منتظر ہے کہ شاید وہ ان بچوں کا علاج کروا دیں کیمران انیل احمد کے ساتھ رباب حسین ساما راولپنڈی